دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے درمیان رہنا اچھا نہیں لگتا یا یہ کہ ہم انٹی سوشل ہیں ہم تنہائی پسند ہیں ہمیں اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے انسان بنیادی طور پر معاشرت پسند ہے ملچل کر رہتا ہے اور ملچل کر رہنا اس کی ضرورت بھی ہے اسے اچھا بھی لگتا ہے ملچل کر رہنے کی ایک صورت مجالس بھی ہیں جب لوگ لوگوں سے ملے تو کس طرح سے ملے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جب لوگوں سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تُو کھانا کھلائے اور ہر جاننے اور نا جاننے والے کو سلام کریں ایک شخص رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا اس نے کہا السلام علیکم آپ نے اس کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کے لئے دس نیکیاں ہیں ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ نے اس کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کے لئے بیس نیکیاں ہیں پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے اس کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اس کے لئے تیس نیکیاں ہیں غور کہہ جو شخص پورا سلام نہیں کرتا وہ کتنا زیادہ عجر ضائع کر بیٹھتا ہے پورا سلام کرنے پر تیس نیکیاں اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے گویا ایک مرتبہ پورا سلام کرنے سے تین سو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ چاہے اتنا ہی عطا کر سکتا ہے لہذا پورا سلام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور مسلمان تو دن رات میں کتنی بار سلام کرتا ہے مسجد میں نمازیوں کو جب ملے تو تب جب جدہ ہو تب گھر آتے ہوئے باہر جاتے ہوئے اگر پورا سلام کر لیا جائے تو کتنا زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ملاقات کے وقت سلام کہنا مسنون ہے تو ملاقات کے خاتمے پر بھی پورا سلام کرنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے جب وہاں سے جانا چاہے تو بھی سلام کرے کیونکہ ملاقات جدائی سے زیادہ سلام کا حق نہیں رکھتی انسان اگر ہر نماز کے وقت سلام کا احتمام کرے تو وہ دن اور رات میں بیس مرتبہ سلام کر سکتا ہے پانچ مرتبہ گھر سے جاتے ہوئے پانچ مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پانچ مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے پانچ مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں کئی اور مقاصد کے لیے بھی گھر سے باہر جانا اور واپس آنا پڑتا ہے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع بھی ملتا ہے کچھ لوگوں سے فون پر کچھ لوگوں سے ملاقات پر تو پورا سلام کہہ کر زیادہ نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جب کسی سے ملتے ہیں تو چہرے پر مسکراہت لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو خاتم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ہی ملو مسکراہت صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس صدقے کو حاصل کرتے ہیں ایسے ہی تیسری چیز مسافہ کرنا ہے یعنی ہاتھ میں لانا تو دو مسلمان ملاقات کے وقت جب مسافہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدہ ہونے سے پہلے ہی ان کے گناہ موف کر دیے جاتے ہیں اور امام نبوی کہتے ہیں ہر ملاقات کے وقت مسافہ کرنا مستحب ہے تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو تین سنتوں پر عمل کر کے بہت سواب حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے کوئی اچھی بات کرنا کیسے بھول سکتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی اچھی بات مو سے نکالا کریں اور رسول اللہ نے فرمایا اچھی بات کرنا صدقہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھی بات کونسی ہے ذکر کرنا دعا کرنا سلام کرنا برحق تعریف کرنا نیکی کا حکم دینا سچ بولنا اور نصیحت کرنا وغیرہ سب شامل ہیں اچھی بات انسان پر جادو جیسا عمل کرتی ہے اسے راحت اور اتمنان پہنچاتی ہے اور اچھی بات اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس انسان کا دل ایمان کے نور سے ہدایت سے بھرا ہوا ہے لہذا اچھی بات کو اپنے زندگی کا اوڑنا بچھونا بناتا ہے ہر وہ شخص جو اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے تو ہر ایک سے اچھی بات کرنی چاہیے شور کو بیوی سے بیوی کو شور سے اولاد کو والدین سے والدین کو اولاد سے ہمسائیوں کو ایک دوسرے سے دوستوں سے ماں تحت ملازمین سے معمول بنا لیجی اچھی بات کرنا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ رات دن میں کئی مرتبہ میل میلاب ہوتا ہے یہ ان قصد ملنا عجر بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے پھر جب مجلس اختتام پذیر ہوتی ہے اٹھ کر جاتے ہوئے اللہ تعالی سے محبت کرنے والے یہ دعا کرتے ہیں سبحانک اللہ ہمہ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُوَ اللَّهِ لَهَا اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ بَعْتُو بُولِكَ اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ ہے میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اس دعا کی بڑی فضیلت ہے اس دعا کے کرنے سے دوران مجلس جو گناہ سرزد ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا جاتا ہے سنن آرمہ میں یہ روایت موجود ہے تو انسان دن رات کتنی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں جب کسی پڑوسی کے ساتھ ہوں اگرچہ کھڑے کھڑے بات چیت کریں جب ڈیوٹی دیتے ہیں اور ساتھی ملازمین کے ساتھ یا سکول کالج میں اپنے ہم جماعت لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو جب کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے کئی امور پر تبادلہ خیالات کرتا ہے جب گاڑی پر لے کر گھومتے ہیں یا کسی کام پر جاتے ہیں جب درس یا لیکچر سننے کے لیے جاتے ہیں کتنی مجلسیں ہیں جن میں آپ دعا کر کے عجر لوٹ کر لے جا سکتے ہیں لیکن دیکھئے یہ آپ بھی جانتے ہیں کتنی مجالس میں مجالس سے اٹھتے ہوئے دعا کرتے ہیں اگر دعا کے معنی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا دعا انتہائی عظیم اس کے ذریعے انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سطح اپنا تعلق قائم رکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اسے عیبوں سے پاک قرار دیتا اس کی وحدانیت کے قرار کرتا ہے اپنی کوتہیوں پر اللہ تعالیٰ سے معفی مانگتا ہے ان سے توبہ کرتا ہے کتنی عظیم دعا ہے اس میں توحید بھی ہے اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہے حافظ ابن قیم کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ دو طرح کی مجالس ہوتی ہیں ایک تو وقت گزارنے کے لیے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے فائدہ کم ہوتا ہے نقصان زیادہ اس کا کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کو بگاڑ دیتی ہیں اور وقت کو ضائع کروا دیتی ہیں یہ مجالس انسان کو نفع نہیں دیتی اور دوسری مجلس ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنے نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ اجتماع سب سے زیادہ نفع بخش اور بڑی غنیمت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یعنی ایسی مجالس منقد کرنے کی آمین سمم آمین